اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینری کی دوستو اج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے الگی کا تو اس کو میں نے آلرڈی اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد اس کو رپیر پی کیا اس میں فالڈ کیا تھا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سا ٹھیک ہے ابھی بالکل سیٹ ہوکے ہیں تو جب میرے پاس اس کا آیا تو اس کی سٹینڈ بائی جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے سیٹ اگر کی سے یا ریموڈ سے اس کو سٹینڈ بائی کریں سٹینڈ بائی بھی ہوتا ہے سٹینڈ بائی اوپن کریں تو سٹینڈ بائی اوپن بھی ہوتی ہے لیکن سیٹ آن نہیں ہوتا نہ ہی اس کا ایٹر آن ہوتا تھا نہ ہی اس کا کچھ ایچ ٹی بنتی تھی تو اس کے جو ون ٹین وولٹ ہی ہوتے ہیں ون ٹین ارزنٹل کو اوپر ون ٹین بنت رہے تھے ٹھیک ہے ایک ساٹ آٹھ وولٹ جو ہیں وہ سٹینڈ بائی مور کے اوپر یہاں پر وولٹ آتے ہیں جب سٹینڈ بائی اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر وولٹ ایک سو تیس کے لوگ 방ہ ہو جاتے ہیں ایک سو تیس کے لوگ بھی یہاں پر وولٹ ہوتے ہیں جب اس کو سٹینڈ بائی سے اوپن کرتے ہیں یاں پر استرین کے لوگ آپ ٹین ہی إن وارے Preferences تو تقریبا سیٹ کسھ معلوم بھی ہوتی ہے جا رہے ہیں لیکن سیٹ ہمارا نہیں ہوتا جب ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ انپوٹ و آؤپوٹ بھی بالکل ہوگی ہے اس ٹرانجسٹر کے اوپر اور یہاں پہ بھی بالکل ہوگی ہے اوپوٹ اور آؤپوٹ دے رہے ہیں سارے کے صارے یہاں پہ پانچ وولٹ اور چار وولٹ اوپوٹ دیتا ہے وہ ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی بالکل ہوکے لیکن سیٹ آن نہیں ہو رہا تو سیٹ جب پر فالٹ ریس کیا تو فالٹ ملا ہمیں یہاں پہ ایک یہ ٹرانزسٹر لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ خراب ہے یہ خراب ہونے کی وجہ سے جو وولٹ ہے وہ سیٹ جو ہمارا آن نہیں ہو رہا تھا یہ اس کا نمبر ہے تقریباً میں ہے سی تھری بان تھری ڈو تقریباً اس طرح کا نمبر ہے ہاں سی بٹی کٹی یا سی کٹی بٹی کچھ اس طرح کا نمبر ہے ٹھیک ہے تو اس ٹرانزسٹر کے خراب ہونے کی وجہ سے جو وولٹ ہے وہ بریک ہو جاتے تھے وولٹ بریک ہونے سے سیٹ ہمارا جو وہاں نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم جب میں نے اس ٹرانزسٹر کو چینج کر دیا تو ہمارا سیٹ بالکل ہو کے ہوا تو میں آپ کو فالٹ بتا رہا ہوں کہ جب اس طرح کی سیچویشن ہوں مثلا میں ارزنٹل کے اوپر بھی ایک سو ٹھائی کے لگ بار وولٹ بہیں اور ارزنٹل کے اوپر ایک سو ٹھائی سو ٹھائی کے لگ بار وولٹ بان رہے ہیں جب آپ سٹینڈ بائی موڑ میں کرتے ہیں تو ون ٹین رہ جاتے ہیں جب آپ سٹینڈ بائی سے اوپن کرتے ہیں تو سیٹ جو وولٹیج ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں لیکن سیٹ آن نہیں ہوتا تو اس کا پرابلم جو میں نے نکالا ہے وہ یہ سر ہے ڈائیوڈ ٹرانزیٹر کا تھا ٹھیک ہے یہ ڈائیوڈ ٹرانزیٹر ہے تو جی میں سیٹ کو آن کرنے لگا ہوں میں نے اس کو پاور دے دی ٹھیک ہے یہ سیٹ ہمارا آن ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ سٹینڈ بائی اوپن ہوگی اس کی تو اب ہم اس کے وولٹیج چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ ون ٹین کے اوپر یہاں پہ وولٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بن رہے ہیں ایک سو گیارام وولٹ ہے ٹھیک ہے ایک سو گیارام وولٹ یہاں پہ مل رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے تو اس ٹرانزیٹر کے حراب ہونے کی وجہ سے ہمیں جو سیٹ ہمارا آن نہیں ہو رہا تھا یہاں پہ اس کی سینٹر پین پہ فورٹی سکس وولٹ آنے چاہیے جب فورٹی سکس وولٹ آئیں گے تو ہمارا سیٹ جو ہے وہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ہمارا آن ہے تو اس کا جو یہ ریگولیٹر سوری اس کا ڈائیوڈ ٹرانزیٹر جو ہے وہ خراب تھا جس کی وجہ سے سیٹ ہمارا آن نہیں ہو رہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ بلکل اوکی ہے میں نے آپ کو فالٹ بتا دی ہے اس کا فالٹ اس میں اگر یہاں پہ اتنے بولٹ آ رہے ہیں تو اس میں پرابلم کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں ٹرانزیٹر چینج کر چکا تھا اس لئے میں نے دوبارہ ویڈیو بنائی ہے پہلے میں مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی کے مسئلہ کیا ہے ٹھیک ہے بولٹ پورے بن رہے ہیں ہار جگہ پہ چیک کرتے ہیں بولٹ اوکی ہوتے ہیں لیکن سیٹ آن نہیں ہوتا تو فال نکلائے سے ٹرانزیٹر کا ٹرانزیٹر کا